اسلام علیکم میں ہوں فہیم خان نیشن سیونگ کے اپڈیٹ پرائیوٹ بینکوں کی اپڈیٹ بجٹ سرکاری ملازمین کی تنخواہ پینشن ایو بی آئی کی اپڈیٹ کے ساتھ آپ نو خیدرت میں حاضر ہوں ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ جو ہم آپ لوگ نے ویڈیوز بنا رہے ہیں چاہے وہ نیشن سیونگ سے ریلیٹڈ ہو پرائیوٹ بینکوں سے ریلیٹڈ ہو بجٹ ہو سرکاری ملازمین کی تنخواہ ہو پینشن ہو ایو بی آئی ہو ویڈیو فرسٹ او پول آپ لوگ ملے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے جناب آج کی جو ماری ویڈیو ہے وہ بینک الفلا سے ریلیٹڈ ہے بینک الفلا پاکستان کا بہت بڑا بینک بہت کامیاب بینک بہت منجابہ بینک بہت برانچز اس کی آئی تینگ بارہ سو تیرہ سو چودہ سو برانچز بینک الفلا کی ہو چکی ہیں پاکستان میں بڑا اچھا ان کا نیٹ ورک ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں جناب بہت اچھا سٹاف ہے ان کا ان کی پروڈکٹ ہے جناب الفلا کےئر سینئر سیٹیزن اکانڈ ٹھیک ہے الفلا کیئر سینئر سیٹیزن اکانڈ اس کا نام ہے جناب اس کا پروفٹ جائے وہ منتلی بیسس پہ ملتا ہے جس طرح تمام بینکوں نے اپنے فرز جولائی دوہزا چوبیس سے اپنے پروفٹ ریٹ میں تبدیلی کیے اسی طرح بینک الفلا نے بھی اپنے پروفٹ ریٹ میں تبدیلی کیے اپنے تمام اسکیموں میں تو جناب آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ بینک الفلا کا جو اکانڈ ہے الفلا کیئر سینئر سیٹیزن اکانڈ اس کا اب پروفٹ کیا ہو گیا فرز جولائی دوہزا چوبیس سے ٹھیک ہے اس کا پروفٹ کیا ہو گیا منتلی پروفٹ کیا بنتا ہے کیونکہ پروفٹ اس کا منتلی ملتا ہے اس پہ فائلر کو کتنا ٹیکس کٹتا ہے نن فائلر کو کتنا ٹیکس کٹتا ہے اور ٹیکس کٹنے بعد کتنا پروفٹ فائلر کو بچے گا اور نن فائلر کو کتنا پروفٹ بچے گا اسی طرح چونکہ اس کا پروفٹ بندلی بیسس پہ ملتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے اس پہ کمپاؤنڈ پروفٹ یا ایفیکٹیو انٹرس ریٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کی اماؤنٹ کتنی ہوگی ٹھیک ہے اس پہ فائلر پہ کتنا ٹیکس کٹے گا نون فائلر پہ کتنا ٹیکس کٹے گا اور ٹیکس کٹنے کے بعد کمپاؤنڈ پروفٹ کے بعد فائلر ہو کتنا پروفٹ بنتا ہے بچتا ہے نیٹ پروفٹ اور نون فائلر کتنا پروفٹ بچتا ہے نیٹ ٹیکس کٹنے کے بعد آج کی ویڈیو میں جناب بینک الفلا کے جو اکاونڈ ہے سینئر سیٹیزن اکاونڈ یہ آپ کس طرح کھلوائیں گے کیا ڈاکومنٹس آپ کے ریکوائیڈ ہوں گے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جناب الفلا کے سینئر سیٹیزن اکاونڈ انشور دیٹا بیسنگ بینکنگ نیٹس آف سینئر سیٹیزن ٹھیک ہے الفا کے سیٹیزن اکاونڈ کے جناب جو بیسکلی نیٹس ہوتا ہے سینئر سیٹیزن کو انس کی ریکوائیڈ پوری کرتا ہے ٹھیک ہے اور اب جو ہر مہینے منافع ملتا ہے اس کو انجوائے بھی کریں ٹھیک ہے مطلب اپنے پروفٹ کو انجائے کر اپنے پروفٹ کو کبھی بھی نکلوا سکتے ہیں پروڈک کا نام نوڈ کر لیں جناب الفلا کے سینئر سیٹیزن اکاونڈ ٹھیک ہے اچھا فیچر اور فیچرز اینڈ بیریفٹس کی بات کرتے جناب اٹریکٹیو ریٹ و منثلی پروفٹ پی آؤٹ ٹھیک ہے میں آلیڈی بتا چکے اس کا منافع ہے وہ ہر ماہ ملے گا ٹھیک ہے اس کا تکہ پروفٹ کلکلیٹر آن ڈیلی بیلنس ہر مہینے کا جو اکاونڈ ہر مہینے کا ہر پروفٹ آن ڈیلی بیس روزانہ کے جو اکاونڈ کا بیلنس ہوگا اس پر پروفٹ کلکلیٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہیں سے آپ کے پاس گھر بر کے پیسے وغیر آ جائیں آپ کے پاس دس ہزار بیس دار دس لاغ بیس لاغ پچاس لاغ وہ اپنے ایک ہفتہ دس دن پندہ دن جتنے دن آپ کے پاس تھے آپ نے اپنے اکاونڈ میں رکھ دیا اس کا فائدہ کیا دیلی آپ کے اکاونڈ میں پروفٹ آتا رہے گا اور مہینے کے آخر میں آپ کو مل جائے گا اگلے مہینے کی پہلے دارے کو ٹھیک ہے اور وہ ایسا کسی نے کر کے بھی دیکھا میں نے بھی کر کے دیکھا تو وہ اچھے خاصی پروفٹ کا مان بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو جناب دیلی کلوزنگ بیلنس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیلی جو بھی اکاونڈ کا بیلنس ہوتا ہے اس پہ پروفٹ کلکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور جناب آپ کو اگلے مہینے کی پہلے دارے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ٹائر بیس ریٹ سیٹ اپ ابھی تو ٹائر بیس نہیں ابھی تو ایک روپہ یا ایک کڑھ روپہ سب پہ سیم آنڈ ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہ نو مہینے میں بیلنس ریکوائرمیٹ مطلب کم سے کم کوئی ملیٹ نہیں یہ بیلنس ریکوائرمیٹ ایک روپہ بھی اکانڈ میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فری اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ فری ایس ایم ایس آلٹس آن ڈیجیٹر ٹرانزیشن ٹھیک ہے مطلب ایٹی ایم اگر سے جو ٹرانزیشن کرتے ہیں اس کے ایس ایم ایس آپ کو ملے گا وہ بھی فری ٹھیک ہے فری لوکل فنڈ ٹرانسور ایٹ اینی بینگل فلا آکانڈ کہیں بھی آپ بینگل فلا کے آکانڈ مطلب جتنا چاہے پیسے رکھوا ہے جتنا چاہے نکلوا ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے آجا اس اکانڈ پہ بہت سا چیزیں جو فیز ہیں چارجز ہیں وہ ویف ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی سننے جنا فری آن لائن بینگی ٹرانزیشن ٹھیک ہے آن لائن کی کوئی چارجز نہیں ہے فری چیک بک اگر آپ چیک بک ایشو کرواتے ہیں وہ بھی فری ہے ٹھیک ہے فری بینکر چیک پی آٹو بنواتے ہیں وہ بھی فری ہے فری سیم ڈے کلیرنگ مطلب کلیرنگ میں جو جمع کرواتے ہیں صبح صبح ایک ہی دن کے اندر کلیرنگ آیا تھی اس کے چارجز ہوتے ہیں یہاں پہ وہ بھی فری ہے ٹھیک ہے فری انٹر سیٹی کلیرنگ انٹر سیٹیم کی جو کلیرنگ جاتی وہ بھی فری ہوگا جناب اور فری آؤٹورٹ ریٹرنز ٹھیک ہے انکلوڈنگ سیم ڈے انٹر سیٹی کلیرنگ یہ ساری چیزیں فری ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہم تھوڑا سے سٹاپ لیتے ہیں جناب اور سٹاپ لے کے یہاں پہ تو ہو گیا ان کی ساری ڈیٹرز آپ بات کرتے ہیں اکانٹ کس طرح کھلوائیں گے ٹھیک ہے دو طریقے سے اکانٹ کھلواتے ہیں ایک تو جناب آپ سمپلی مطلب موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے کمپیٹر سے ان کی ویف سائٹ پہ جا ہے وہاں پہ جا کے اکانٹ کھلوالے اکانٹ کا اپشن ہوتا ہے ڈیجیٹر اکانٹ اوپننگ کا اس پہ کلک کریں آپ ساری ڈیجیلز پروائیٹ کریں شراختی کارڈ نمبر نام سین ایسی نمبر سین ایسی یشو ڈیٹ سین ایسی ایکسپیری ڈیٹ اور پھر سیلی سیپ کے فرنٹ پیج بیک پیج اسکین کر کے دیں پھر شراختی کارڈ کا فرنٹ پیج اور بیک پیج اپلوڈ کریں ٹھیک ہی ساری چیزیں کریں گے اب وہ آپ کو خود ہی بتا رہا ہوتا ہے نیکس سٹیپ میں تو اس سارے کرنے کے بعد آپ سبمنٹ کر دیں گے تو ایک سے دو دن میں ڈیجیٹر اکانٹ کھل جاتا ہے لیکن جناب ڈیجیٹر اکانٹ ابھی ایک پرسنٹ بھی لوگ نہیں کھلوارے ہیں جو کھلوارے ہیں وہ برانچ ہی جا کے کھلوارے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی سیمپل ہے بینگل فرائی کسی برانچ کا وزیٹ کریں شراختی کارڈ کی کاپی ساتھ لے کر جائیں اور اوریجنل شراختی کارڈ آپ کو دکھانے ہوتا ہے اس لیے آپ اوریجنل شراختی کارڈ بھی ساتھ لے کر جائیں ٹھیک ہے تمام بینگوں کی پریکٹیس ہے کہ فارم اکانٹ اپننگ فارم وہ خود بھر دیتے ہیں آپ نے صرف سائن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اکانٹ اپنی فارم سائن کر دیں گے اچھے اس کے لئے ان ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں ڈاکومنٹس میں کیا مانگتے ہیں وہ انکم پروف مانگتے ہیں اچھا لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں انکم پروف کیا ہوتا ہے انکم پروف میں آپ جو ہے سیلی سیلیپ کی کوپی دے سکتے ہیں جوب کارٹ کی کوپی دے سکتے ہیں کمپنی کا لیٹر دے سکتے ہیں ہمارا ایمپرائی ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر کسی نے گوڑنڈین شیک لیا ہے تو گوڑنڈین شیک کی کوپی دے سکتے ہیں کسی کے پینشن آر تو پینشن بک کی کوپی دے سکتا ہے کسی نے سیپریشن سکیم کی جوب چھوڑیے تو اس کی کوپی دے سکتا ہے کسی نے گھر یا دکان جو رینڈ پر دیا ہے تو رینڈ انکم کی ڈاکومنٹس کی کوپی دے سکتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کراہ دار اتنا ہر مہینے کراہ بھرے گا تو اس سارے انکم پروو میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی سیمپل ہے بینگ الفلہ کی کسی بھی کنویشنل برانچ کا وزیٹ کریں کیونکہ کنویشنل پروڈکٹ ہے یہ بینگ الفلہ کی کسی بھی کنویشنل برانچ کا وزیٹ کریں شراختی کارٹ کی کوپی لے جائیں اوریجنل شراختی کارٹ دکھا دے فارم وہ بھر دیں گے آپ نے صرف سائن کر دیں اور انکم پروو دے دیں تو آپ کا اکونٹ انشاءاللہ کھل جائے گا یہاں پہ ایک چیز آؤٹ نوٹ کر لیں جناب کیونکہ یہ سیوینگ کارٹ ہے تو اس پہ زکاة بھی کٹے گا تو اگر آپ چاہتے کہ آپ کے اکونٹ سے زکاة نہ کٹے تو سیزیٹ فیپٹی کا فارم ہوتا ہے وہ جمع کروا دیں گے تو زکاة نہیں کٹے گا اب بات کرنے تجارہ پروفیٹ ریٹ اسکین پہ دیکھ رہا ہے آپ کو فجلوئی دوزہ چوبیس یہ پروفیٹ ریٹ اپلیکیبل ہے ریوائز ہو چکا تک جناب پروفیٹ ریٹ اور یہ آپ کو اسکین بھی دیکھ رہا ہوگا الفلا کے سینئر سیٹیزن اکونٹ اس کا پروفیٹ ریٹ ہے انیس پرسنٹ انیس پرسنٹ کے ساتھ سے سالانہ منافع ملے گا پروفیٹ ریٹ تھوڑا کم ہوا ہے لیکن ابھی بھی انیس پرسنٹ بھی بہت ہوتا ہے اچھا پروفیٹ ریٹ کیوں کم ہوا سب کو بتائیں کہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہوئی انٹرسٹ ریٹ بائیس پرسنٹ سے بائیس پرسنٹ سے بیس اشاری پانچ تیرو پرسنٹ پہ آگئے تو اس کی ویسے تمام بینکوں نے اپنے پروفیٹ ریٹ میں کمی کر دیئے انیس پرسنٹ کا پروفیٹ ریٹ آپ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انیس پرسنٹ کی حساب سے پروفیٹ کیا ملتا ہے اس پر فائلر کو کیا ٹیکس کٹے گا نان فائلر کو کیا ٹیکس کٹے گا اور پھر نیٹ پروفیٹ فائلر کو اور نان فائلر کو کیا ملتا ہے پھر ہم اس پر کمپاؤنٹ پروفیٹ یا ایفیکٹیف انٹرسٹ ریٹ کی کیلکولیشن دیکھیں گے اس پر پھر ٹیکس دیکھیں گے فائلر اور نن فائلر کا اور اس کے بعد دیکھیں گے ہم منتلی پروفٹ کیا بچتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کنٹیویو رکھتے ہیں یہاں سے جناب ریٹ ہے 19% کا مطلب سال کا پروفٹ بنے گا 19,000 روپے منتلی گروس پروفٹ بن رہا 1583 روپے اگر آپ فائلر تو 15% ٹیکس کٹے گا جس کے امان بڑھنے ہی 238 روپے اور ٹیکس کٹے گا ایک لاکھ پہ 1345 روپے کا پروفٹ بن رہا ہے فائلر کا ٹیک ہے بات کر لیتی جناب نن فائلر کی تو پروفٹ ریٹ ہے 19% سال کا پروفٹ بن رہا 19,000 روپے منتلی گروس پروفٹ بن رہا 1583 روپے اگر آپ نن فائلر ہیں تو 35% ٹیکس کٹے گا جس کے امان بڑھنے ہی 554 روپے اور ٹیکس کٹے گا ایک لاکھ پہ 1039 روپے کا منتلی پروفٹ بن رہا ہے نون فائلر کا ٹیک ہے تو فائلر کا پروفٹ تو پھر بھی ابھی بہت شاندر ہے 1345 روپے ایک لاکھ پہ تو جناب یہ تو نورمل پروفٹ ہے ہم بات کرتے ہیں جناب کمپاؤنڈ پروفٹ کی اچھا کمپاؤنڈ پروفٹ کیا ہوتا یہ بھی سننے جناب فور ایگزمپل آپ نے 10 لاکھ روپے چاہے ہیں وہ اپنے اکانڈ پہ رکھوائیں ایک مہینی کے بعد کیا ہوئے جناب 15,000 روپے کا تقربان پروفٹ آئے گا آپ نے کرنا سیمپل ہے کہ 15,000 روپے اکانڈ میں رہنے دیں ٹھیک ہے اگلے مہینی کیا ہوئے جناب پھر 10 لاکھ پہ 15,000 کا پروفٹ آئے گا اور پچھلے مہینی جو آپ نے 15,000 روپے اکانڈ میں پروفٹ رہنے دیا تھا اس پہ بھی پروفٹ آئے گا اس مہینی کا پروفٹ بھی اکانڈ میں رہنے دیں اگلے مہینی کیا ہوئے جناب پھر 15,000 کا پروفٹ آئے گا اور دو مہینے سے جو پندرہ بندہ تیس ہیزار روپے آکانڈ میں اس پہ بھی پروفیٹ آئے گا اس طرح پانچھے مہینے بعد کیا ہوگا جناب دیکھیں کہ آپ کی جو دس لاکھ کی امان تھی وہ دس لاکھ روپے نہیں رہی بلکہ گیارہ لاکھ روپے بن چکے کیونکہ ہر مہینے پروفیٹ آ رہا ہے پھر اس کا پروفیٹ اس کے اوپر پروفیٹ پروفیٹ پر پروفیٹ تو دس لاکھ کی امان تھی پانچھے مہینے بعد 11 لاکھ روپے ہو جائے گے اور اسی طرح ایک سال بعد آپ دیکھیں گے تو پتہ ہی چلے گا جناب کہ آپ کا جو دس لاکھ کی امان تھی وہ 12 لاکھ روپے کروس کر چکا ہے اور آپ پروفیٹ کی کیلکولیشن بنائیں گے مطلب ہر مہینے پروفیٹ آ رہا ہے اس کے اوپر پروفیٹ پروفیٹ پر پروفیٹ تو ایک سال تک جب نہ آپ پروفیٹ نکلوائیں گے اور نہیں پرسپل امان نکلوائیں گے تو پتہ ہی چلے گا جناب کہ پروفیٹ آپ کو کمپاؤنڈ پروفیٹ کی بات پروفیٹ کیا بنتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا جناب کمپاؤنڈ پروفیٹ حاصل کرنا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بینکوں کے پروفیٹ پہ ہی گزارا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بینکوں کو پروفیٹ بینکوں کو جب پروفیٹ ہوتا وہ بھی اکانڈ میں رہنے دیتے ہیں اس کے علاوہ جو جو جوبز آگار کرتے ہیں اس سے جو سیونگ آتی اس کو بھی بینکوں میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اس پر بھی پروفیٹ حاصل کریں تو ایک رضا ہم کمپاؤنڈ پروفیٹ کے پروفیٹ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ کمپاؤنڈ پروفیٹ حاصل کریں ٹھیک ہے کمپاؤنڈ پروفیٹ کے بارے دریڈ ہو جائے گا جناب 21% مطلب سال کا پروفیٹ ہو جائے گا 21,000 روپے منتلی گروس پروفیٹ بننا 1750 روپے اگر آپ فائل ہے تو 15% ٹیکس کٹے گا جس کے اون بڑنی 263 روپے اور ٹیکس کٹنے وقت ایک لاکھ پہ 1487 روپے کا نیٹ پروفیٹ بن رہا ہے فائلر کا اچھا اسی طرح بات کر لیتے ہیں جنب نن فائلر کی ریٹ ہے 21% مطلب سال کا پروفیٹ بننا 21,000 روپے منتلی گروس پروفیٹ بننا 1750 روپے ٹھیک ہے اگر آپ نون فائلر ہیں تو 35% ٹیکس کٹے گا جس کے اون بڑنی 613 روپے اور ٹیکس کٹنے وقت ایک لاکھ پہ 1137 روپے کا پروفیٹ بننا نن فائلر کا ٹھیک ہے تو فائلر کا پروفیٹ بہت ہی شاندار ہے جنب ایک لاکھ پہ 1487 روپے کا نیٹ پروفیٹ تو جنب یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ نے پسند آئی ہوگی ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں بیل آئی گون کو پیس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ جو ہم آپ لوگ لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں چاہے وہ نیشنل سیونگ سے ریلیٹڈ ہو پرائیوٹ بینکوں سے ریلیٹڈ ہو بجٹ ہو سرکاری ملازمین کی تنخواہ ہو پینچین ہو ایو بی آئی ہو ویڈیو فرسٹ آف اللہ اپنے کو ملے اور اپنے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک لیں اللہ حافظ